مہمان نوازی یہ کیا کریے اب مولانا کس طرح اللہ کی زیافت ہے یہ نماز ہمیں مہمان نوازی فرماتے ہیں اللہ پاک وہ اس کو آپ اس طرح سمجھیں جس طرح ہم اور آپ کسی کو اپنا مہمان جب بناتے ہیں اپنے گھر میں اس کو دعوت تو مولانا جب سفرہ بچا دیا جاتا ہے مولانا دسترخان رکھ دیا جاتا ہے تو مولانا وہاں رنگ رنگ کے کانے رنگ رنگ کے شربتیں مولانا رنگ رنگ کے پکے ہوا انواع اقسام کی سبزیاں انواع اقسام کے بونہ الگ ہے کڑائی الگ ہے مولانا اور کیا نام لیتے جاؤ مجھے تو نامی نہیں آتے یہ دیکھو یہ آشق بریانی اس کی بریانی نے ہم کو بھی بریان کر دی سمجھ گئے مولانا یہ ہے تو مختلف قسم کے زیافت وہاں تیار کی جاتی ہے کانوں کا اللہ اللہ مولانا پھر ہر ہر قسم کے کانے کا لزت بھی مولانا بریانی کا اور قڑائی کا مولانا وہ دوسرا کیا ہے جو پکاتے ہیں بڑے اس کا شوق سے لوکاتے ہیں مولانا جب دعوت ہم کرتے تو مولانا بروید کیا نام ہے وہ جو وہ دعوتوں میں بڑے اس میں پکاتے سالن ہوتا ہے کیا کہ دوسروں جیتا کور ہوا یہ دیکھو کانوں کا یہ بادشاہ ہے مولانا یہ کانوں کے دنیا کا یہ بادشاہ ہے جی فہرست اس کے دل میں سجا ہوا ہے سمجھ گئے تو کورما مولانا کیا کورما مختلف لزت ہر کانے کا جدہ ہے ہر کانے کا رنگ جدہ ہے مولانا بالکل اسی طرح جب ہم اور آپ پانچ ٹیم اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ زیافت کا سفرہ بچاتے ہیں مائدہ بچاتے ہیں مولانا رنگ رنگ کے کانے ہوتے ہیں یہ نماز رکو الگ لزت سجدے کا الگ لزت قیام کا الگ لزت قرات پڑھنے کا الگ لزت تشہد میں بیٹھ کے تحیات پڑھنے کا دعاوں اور درودوں کا پڑھنا الگ مختلف اشیاں اور مختلف لزتیں مختلف